اور تب یہی بھاو بھانا چاہیے ہے پربو اس سادھک کے اس ششی کے اس ویقتی کے اس مطر کے پرنام تم سویکار کرو میں تو تٹس تھکڑا ہوں اور اگر پرناموں کو تم نے خود نہیں لینا اگر شروع کر دیا تو ایسا اہم بھاو پوشت ہوگا ایسا اہم بھاو پوشت ہوگا کہ اگر کسی نے تمہیں پرنام نہ کیا تو تم چت سے ادوک نہ اور کھن نہ ہو اٹھو گے کہ آج تو اس نے مجھے پرنام ہی نہیں کیا یہ مانو ہی مت کہ تم پرنامیہ ہو مانو صدا یہی کہ پربو پرنامیہ ہیں میں تو کیول ایک مورتی کی طرح سامنے کھڑا ہوں میں تو کیول ایک مادیم ہوں وہ پرنام کر رہا ہے اس لئے میں آدھرنیہ نہیں ہوں اس کے بھیتر آدھر پیدا ہوا ہے اس لئے وہ پرنام ارچ کر رہا ہے اس لئے آدھرنیہ تم نہیں ہوئے آدھرنیہ اس ویقتی کی آدھر بھونہ ہوئی کہ جس کے چلتے وہ ہمیں پرنام کر رہا ہے اور اگر کوئی ویقتی ہمیں اپنا جوتہ دکھا دے تو برا مت ماننا کوئی ویقتی اگر تمہارے گلے میں لاکر کے جوتوں کے مالا پہنا بھی دے تو سنتسوا بھاوی بن جانا سادو پرکرتی اس سمیں لے آنا سادو پرکرتی چوبیسوں گھنٹے نہیں رکھی جا سکتی پر اگر کوئی جوتوں کی مالا پہنانے کو آ جائے تو سادو پرکرتی کو یاد کر لینا اور سوچ لینا کہ اس مالا میں دس جوتے ہیں میں ایک ساتھ دس لوگوں کو پرنام نہیں کر سکتا پر ان دس پادکاؤں کو جن کو میرے گلے میں کسی نے مجھے دھان کروا دیا ہے تو ان کو میں چوم رہا ہوں ان کو میں پرنام کر رہا ہوں اور یہ جوتے کسی ویقتی کے جوتے نہیں ہیں یہ جوتے بھی پربو کی اور سے بھیجے گئے سندیش ہیں تو ان کو بھی اپنے ماتھے سے لگا لینا اور کھول کر ایک کنارے رکھ دینا آپ پائیں گے دونوں ہی ستھیتیوں میں آپ سہج رہ چکے ہیں یہ سہج تاہی سادنا ہے سہج تاہی سادنا ہے باقی کی سب چیزیں چتہ کو ادوگنے کرے گی نمک کم ہے سبجی میں تو بھی چتہ ادوگنہ ہوگا نمک تیج ہے تو بھی چتہ ادوگنہ ہوگا پر سہجتہ کی سادنا ایک ایسی سادنا ہے جو دونوں ہی ستھیتیوں میں ہمیں کم نمک میں بھی آنندت رہنا سکھا دیتی ہے اور تیز نمک میں بھی ہمیں آنندت رہنا سکھا دیتی ہے زندگی بھری یاد رکھو سادنا کا مرم ہی سہجتہ ہے سکھ کا مرم بھی سہجتہ ہے میں نے کبھی ایک پرانی کہانی کہی ہے کہ جس کا بھاؤ اتنا سا رہا ہے کہ ایک سنت چل رہا تھا راستے پر اور تبھی اس کا ایک ویرودھی ویقتی آیا اور اس نے سنت کی پیٹ پر ایک جوڑ سے لاتھی کا پرہار کر دیا سنت گر پڑا یوک نے اتنی جوڑ سے مارا تھا کہ لاتھی بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی یوک کو لگا کہ اب اگر میں نے اپنی لاتھی اٹھانی چاہی تو سنت وہ بھی کمزور نہیں ہے اس نے بھی اگر لاتھی اٹھا لیا اور اس نے بھی اگر مجھ پر پرہار کیا تو میری حالت پتلی ہو جائے گی تو وہ تو لاتھی چھوٹ کر بھاگا سنت کھڑا ہوا لاتھی اٹھائی کچھ کہنے کو عدیت ہوا کہ تبھی اس کی نظر اوپر پڑی اس نے پھر لاتھی کو دیکھا اور پھر چلا کر کہا ارے اوہائی جان تم جو بھی ہو واپس چلے آؤ اور اپنی لاتھی کو لیتے جاؤ پاس کھڑے ایک مسافر نے اس کو دیکھا سنت کو اور مسافر نے سنت سے پوچھا مہراج اس نے آپ کو لاتھی ماری کیا آپ کو غصہ نہیں آیا آپ اس کو لاتھی لوٹا رہے ہیں مارنی کی بزائے سنت ہاں سے اور کہنے لگے بھائی جو بات تم کہہ رہے ہو وہی بات دل میں تو میرے بھی آئی تھی اور میں نے بھی سوچا کہ اس نے مجھے لاتھی ماری ہے تو اٹھا کہ اس کی بھی ایسی کی تیسی کروں پر جیسے لاتھی اٹھا کر کھڑا ہوا کہ تبھی میری نظر اوپر کی طرف گئی تو میں دیکھا کہ اوپر ایک پیڑ کھڑا تھا تو مجھے لگا کہ میں اس یوک کے پیچھے بھاگوں اسے لاتھی سے ماروں کہ اس سے پہلے ہی میری پرگیا جگ گئی اور پرگیا کے جگتے ہی میں سہج ہو گیا اور مجھے لگا کہ ہی سنت جرہاں سوچو کہ کاش تم اگر اس پیڑ کے نیچے سے گزر رہے ہوتے اور پیڑ کی ایک ڈال تیری پیٹ پر آخر کے گر جاتی تو کیا تم پیڑ کو مارنی کے لیے مچلتے کیا گالیاں دیتے اور مجھے لگا کہ یہ لاتھی نہیں گری یہ تو ایک پیڑ سے ٹہنی کا گرنا ہوا میری پیٹ پر مسافر نے کہا مہاراج اگر ایسا ہوتا وہ تو ایک سنیوگ بھر کہلاتا پر یہ تو اصل میں اس نے مارا ہے سنت ہاں سے مسکرائے اور کہنے لگے بھائی کہ جب میں اس کو سنیوگ مان سکتا ہوں تو اس کو سنیوگ کیوں نہیں مان سکتا اور دونوں کو ہی سنیوگ سمجھ لینے کارن میرے چت کا کرود شانت ہو گیا دویش بھاو شانت ہو گیا ویر ویمنسی کی دھارہ شانت ہو گئی اور میں لاتھی کھا کر کے بھی سہج ہو گیا یہ جو چت کی سمتہ ہے نا یہ جو چت کا سمبھاؤ ہے نا اس کا نام سادھنا ہے اس کا نام مکتی ہے اس کا نام ویتراغ اور ویتدویش بھاو ہے کہ دونوں استطیوں میں سہج جیون کا یہ مرمہ ہر کسی انسان کو ہر کسی صادق کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی پرستطی صدا ایک سے نہیں رہے گی دنیا بدلتی ہے پرکرتی بدلتی ہے پرستطیاں بدلتی ہیں وستو بدلتی ہے ویقتی بدلتا ہے وچار بدلتے ہیں وانی بدلتی ہے نظریہ بدلتا ہے لوگ بدلتے ہیں لوگوں کا ویوہار بدلتا ہے سب کچھ یہاں بدلتا ہے this two will pass جب وہ بیٹ گیا تو یہ بھی بیٹ جائے گا دنیا میں کوئی بھی شاشوت نہیں ہے نہ سماج شاشوت ہے نہ انسان شاشوت ہے نہ کوئی دھرم شاشوت ہے سب کچھ یہاں بدلتا ہے ہر یوگ میں دھرم نے اپنی نئی کروٹ بدلی ہے ہر یوگ میں ہر پنث اور پرمپرہ نے کئی پریورتن دیکھے ہیں میں اگر پچھلے پچیس سال کی بات کہوں تو میں کہوں گا ان پچیس سالوں میں دنیا اتنی بدلی ہے اتنی بدلی ہے کیول یوہ پیڑھی ہی نہیں بدلی بھوڑھے بھی بدل گئے ہیں کیول بھوڑھے ہی نہیں بدلے México سنت بھی بدل گئے ہیں دھرما پرمپرائیں بدل گئی ہیں پوجا پدھتیاں بدل گئی ہیں اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے بدل گئے ہیں پہننے اور اٹھنے کے طریقے بدل گئے ہیں ایک دوسری کے ابھیوادن کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں خان پین بدل گیا ہے پہلے پکوان کھایا جاتا تھا اب پججہ کھایا جاتا ہے پہلے لوگ رو جانا سائیکل چلاتے تھے اور اپنے شریر کی کسرت کیا کرتے تھے اب بدل گئی ہے دنیا اب سب لوگ کار اور اسکوٹر پر چل رہے ہیں پہلے کسی سے کسی کو بات کرنی ہوتی دھوڑ دراز رہنے والے سے تو ایشٹی ڈی میں فان بک کروانے پڑتے تھے ٹرنک آل کروانے پڑتے تھے اور اب تو ہر آت میں موبائل ہیں دنیا بدل گئی ہے بھائی لوگ بدل گئی ہیں سندھ بدل گئے ہیں بھلے کوئی پران پن تھی کتنا بھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ بہت کچھ بدل چکا ہے ان کے انویائی بدل گئے ہیں تو کھید مت کرو گھمن بھی مت کرو کیونکہ سب کچھ ہی ہے بدلتا ہے پریورتن شیل ہے پرکرتی شبد کا عرث ہی ہوتا ہے پریورتن پرکرتی کا عرث ہی یہی ہے کہ جس میں ہر پل کچھ نہ کچھ پریورتن ہوتا رہتا ہے اسی کا نام پرکرتی ہے رتویں بدل رہی ہیں دن رات میں ڈھل رہے ہیں اور راتیں دن میں ڈھل رہی ہیں موسم بدلتے ہیں پیڑوں کے پتے بدل رہے ہیں پھول بدل رہے ہیں کوئیل کے آواز بدل رہی ہے سب کچھ بدل رہا ہے اس لیے تو ساتھک دھیری اپوروک جب سادھنا کرتا ہے تو وہ اپنی آتی جاتی سانسوں پر دھیان دھرتا ہے اس پریورتن شیلتا کو سمجھنے کے لیے سانس بہت بڑا مادھیم ہے کہ ایک سانس آئی یعنی کی ایک نئی پرکرتی کا ادھے ہوا ایک سانس ڈھل گئی یعنی کی ایک پرانی پرکرتی کا ویلے ہوا تو سانس آ رہی ہے سانس جاری ہے یعنی سانس بدل رہی ہے سانس بدل یعنی یعنی سانس پریورتن شیل ہے سانس بدل رہی ہے سانس چل رہی ہے سانس چل رہی ہے تو سانس کے ساتھ شریر میں سمویت نائی بھی بدل رہی ہیں کبھی بھوک لگ رہی ہے تو کبھی نیورتی کی شنکہ ہو رہی ہے پریورتن بھائی جو لوگ کھانے کے پردی اتنا مورچت ہوتے ہیں وہ جرہا سوچیں کہ کیا کھایا ہوا آج تک کبھی سناتن اور شاشوت رہا ہے سب کچھ بدل رہا ہے قدرت نے دو چینل ہم لوگوں کے شریر میں ایسے فٹنگ کر رکھے ہیں کہ ایک سے ہم کھاتے ہیں اور ایک سے ہم نکالتے ہیں یہ چینل فری کے چینل ہے نو ٹیکس نو سیل ٹیکس اگر آپ ان ساری باتوں کو سمجھ جائیں گے تو میرا یہ جو کہنے کا تات پر یہ ہے اس کا عدیش کیول یہی ہے کہ ہمارے چت میں ہر روج دس بار جو گرگٹ کی طرح پریورتن ہوتے ہیں کبھی سکھ کا احساس اور کبھی دکھ کا احساس اپنے لوگ ان دونوں احساسوں سے مقت ہو جائیں گے اور دونوں ہی احساسوں میں سہج رہنا سیکھ لیں گے ٹھیک ہے کسی نے تعریف کر دیا اچھی بات ہے کسی نے گالی دے دی کوئی بات نہیں میں کہا کرتا ہوں کہ میرے ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تمہیں کبھی زندگی میں گصہ آیا تو ماں ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ بیٹا گصہ آتا تو تھا مگر کیا اس لیے نہیں کیونکہ اگر بڑی ڈانٹ دیتے تو بھی سہستہ سے لے لیتی کہ کوئی بات نہیں بڑوں نے ڈانٹ دیا ٹھیک ہے بڑوں کو عدیکار ہے کہنے کا اور چھوٹوں پر گصہ اس لیے نہیں کر پائی کیونکہ جیسے گصہ کرنے لگتی کہ تب ہی من کرتا بچے ہیں بچوں سے گلتی نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی بس دونوں ہی پریستتیوں کو سمجھتے ہی چتہ سہج ہو جاتا یہ جو چتہ کی سہستہ ہے اسی کا نام سامائک ہے اسی کا نام سادھنا ہے اسی کا نام مکتی ہے اسی کا نام موکش ہے ہاں اگر آپ کوئی ایسے اس تھانوی سے اس کو موکش مانتے ہوں کہ انسان سنسار سے مکت ہوا کہیں اور جاکر کے بس گیا اس کو اگر آپ مکتی مانتے ہیں تو میں تو کہوں گا بی بسنا ہی تو ہے اس سنسار میں بسے تو بھی سنسار ہے اور اس سنسار میں بسے تو بھی سنسار ہے چاہے وہ سنساریوں کا سنسار ہو یا مکتیوں کا سنسار ہو سنسار تو دونوں ہی کہلائیں گے موسیقی موسیقی